موسیقی موسیقی ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آرکی گرافک کریشن اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو پلیس میری اس چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو دبانا ہرگز نہ بھولئے گا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی سلیپس کریٹ کرنا سکھا رہی ہوں ٹیکسٹائل سلیپس تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیس میری اس چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اور بیل کی ایکنی دوبانا ہرگز نہ بھولئے گا تو سلیپ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم جو سلیپس سائز ہے وہ لے لیں اس کے لئے آپ نے آنا ہے فائل پہ آنے کے بعد نیو پہ آگے اس کے بعد ہم نے ان چیز میں ہی اپنا فیچ لین ہے اور جو ہمارا ورث ہوگی اس کی سلیپس کی وہ ہوگی ٹوینٹی فائیف اور ہائٹ بھی ہم ٹوینٹی فائیف ہی لیں گے اپنے سلیپ کی اس کے بعد ون فیفٹی ون فیفٹی میں اس کی ریزولیشن کر دیتی ہوں اور سی ای 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 کے کلر اس کے بعد ہمارا پیچ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کی سب سے پہلے تو ہم اس لیئر کی کنٹرول جے سے کوپی کر لیں گے کوپی کر لیں اس کے بعد کوپی کرنے کے بعد آپ اس لیئر پہ ٹبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا پہ پیٹرن آور لے پیٹرن آور لے پہ آپ نے کوئی بھی جو بھی آپ نے پیٹرن کریٹ کیا میں نے پہلے آپ کو کوئی بھی پیٹرن کریٹ کرنا سکھائے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی پیٹرن لے سکتے ہیں اپنی مرزی سے یا آپ پیٹرن بھی آپ پیٹرن کر سکتے ہیں اپنے سلیپس تو میں گی والا پیٹرن لے لیتی ہوں اس کو میں دھوڑا ساملائٹ کر دوں گی اس کو کم کر دیں گے اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسے اکی کر دیا اکی کرنے کے بعد آپ نے جو اس کا بیک گراؤن پر کلر آ رہا ہے اس کو چینج کر دیں گے اس کے لیے اور بیک سپیس ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارا جو بیک کا کلر ہے اس کے بعد آپ نے سلیپس پہ اس کا بورڈر دیں گے اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ اس کا بورڈر اس کا بورڈر اس کا بورڈر چینج کر دیں گے اس کے بعد پھر سے کنٹرول جے سے اس کی کوپی لیں اور اس کو شفٹ پریس کر کے اوپر لے آئی ڈریک کر کے اتنا اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی موٹیفی ایٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا کلر چینج کر دیں گے اس کا کلر چینج کر دیں گے میں یہاں پہ لیئر پہ آکے ڈبل کلک کریں گے اس کی جو کلر چینج کرنے کی آپشن آ جائے گی اس کو میں اوکی کر دوں گی اس کے بعد جو بلیک والی ہے اسی کو ہی کنٹرول جیسے کوپی کر کے اوپر لے آئوں گی اور اس کو بھی نائن کو چھوٹا کر دیں گے اور اس کو ایسے کر دیا اس کے بعد انٹر کر دیا اس کے بعد انٹر کر دیا اتنا اس کے بعد ہم یہاں پہ کوئی بھی آپ موٹیف لے سکتے ہیں شیپ سے بھی آپ کوئی بھی یہاں سے شیپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر ایڈ کرنے کے لئے تو میں یہ والی سکوئر والی شیپ لے لوں گی اس کو میں زوم کر دیتی ہوں اب کوئی بھی موٹیف لے سکتے ہیں شیپ لے سکتے ہیں آپ کو جو آپ نے شرٹ کریٹ کیا اس کے مطابق آپ اپنا لے سکتے ہیں کوئی بھی تو یہ جو میں نے سکوئر والی شیپ لی تھی اس کو ڈریک کر لوں گی شیفٹ پریس کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ اجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد انٹر ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ میں چینج کر دوں گی اس کو پلیک دیتی ہوں اس کے بعد اس کو کنٹرول جیسے کوپی کیا اور شیفٹ پریس کر کے ڈریک کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں کے کنٹرول ای سے مرچ کر دیا ٹھیک ہے کنٹرول ای سے مرچ کر دیا اس کے بعد کنٹرول جیسے کوپی اور شیفٹ پریس کر کے ڈریک کر دیں گے آپ یہاں پہ کوئی موٹیو ایٹ کر سکتے اپنی مرسی سے شیپ ایٹ کر سکتے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اس کے بعد پہ پر سے آپ ان ساری لیئرز کو کنٹرول ای سے مرچ کر دیں گے اس کے بعد کنٹرول جیسے کوپی اور شفٹ پریس کر کے اس طرح سے ڈریک کرتے جائیں گے اسی طرح سے آپ نے پورے پر ڈریک کر لینا ہے اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا سٹیپ آئے سٹیپ یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہاں تک کمپلیٹ کر دی ہے اس کو میں زوم آٹ کر کے دکھاتی تو یہاں تک میرا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمیں پورٹر لے کر آئیں گے جو نیچے والا ہے اس کو کنٹرول جیسے کوپی کر کے اوپر لے آئیں گے ڈریک کر کے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ والا لے لکی میں یہاں سے اس کو ڈریک کر کے لے جاتی ہوں اس کے لئے آپ پریکٹائمگولار ٹول لیں گے اور اس کو کر لیں گی سٹیپ سے سلیکٹ اور اس کو ڈریک کر کے آپ بھی یہاں پھلیں آئیں گے یہاں پھلانے کے بعد اس کو آپ شیفٹ فریس کر کے سائز کو چھوٹا کر لیں گے اس کے بعد انٹر کر دیا اور زوم کرنے کے پاس اس کو میں زوم کر لوں گے اس کا کلر چینج کر کے دیکھتی ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ہی رہنے کے بعد انٹر کر دیا ہے یہاں پھلانے کے بعد انٹر کر دیا ہے یہاں پھلانے کے پاس اس کو آپ کو جسر کے لئے مدد سلیکٹ کیا اور اس کو آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس طرح سے کہ میں نے اس کو بلیک دے دیا آپ دیکھیں اس کے بعد میں اس کو کنٹرول کر دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے اس کے بعد کنٹرول جائے سے اس کی کوپی لی اور شفٹ پریس کر کے اس کو ڈریک کر لیا اس کو بھی مسلیکٹ کر دی ہے جو ایریا سلیکٹ نہیں ہوا اس کو بھی پرش ٹول کی مدد سے پلیک کر دیں گے اس کے بعد کنٹرول ڈی سے انسلیکٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے کے پارٹس کو جوئن کر دینا ہے اس کے بعد اس کی کنٹرول جائے سے کنٹرول کنٹرول جائے سے کوپی شفٹ پریس کر کے ٹریک کر دیا یہ جو ایریا رہ گیا اس کو پھر سے سلیکٹ کیا اور برش ٹول کی مدد سے اس کو بلیک کر دیا کنٹرول ڈی سے انسلیکٹ کر دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہو گیا اس کو میں کنٹرول سیرو کر کے دکھاتی ہوں اس کے بعد آپ نے ان ساری لیئرز کو سلیکٹ کرنے کنٹرول ڈی سے مرچ کر دیا اور شفٹ پریس کر کے اس کو ڈریک کر دیں گے تو اس سے اس کی جو شیپ ہے وہ حراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور جو یہ لیئر ہے اس کو دھوڑا سے اس کے سائز کو ہم اس طرح سے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا بورڈر بن ہے سلیپس کا اس کو دھوڑا سمیٹ میں لے جاتے ہیں اس لئے آئیں لائن کو یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی اوپر سے لائنز آئیں تو آپ اس کو میں کنٹرول جے سے کوپی کیا ڈریک کیا انٹر کیا اور اس طرح سے آپ کنٹرول جے سے اس کی کوپی شیفٹ پریس کر کے ڈریک پھر سے کنٹرول جے سے کوپی شیفٹ پریس کر کے ڈریک اس طرح سے آپ بہت ہی اپنا خوبصورت سا ایک سلیو کا ڈیسائن کریٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے بہت ہی پیارا رینڈم لی آپ نے یہ لائنز دیتے جانا ہے اس کے بعد پھر سے کنٹرول جے سے کوپی شیفٹ پریس کر کے اس طرح سے کنٹرول جے سے کوپی شیفٹ پریس کر کے ڈریک اس طرح سے آپ نے اس پورے پر اس طرح لائنز لگاتے جانے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ دیکھے فرینڈز میں نے جو لائنز دی وہ کمپلیٹ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زون کر کے دکھاتی ہیں اس طرح سے آپ بہت ہی خوبصورت سا اپنا سلیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبانا ہرگیز نہ بولیے گا شکریہ بارمائی کے ڈریکش آریم بیٹروں مجھے آپ نے اسے چینل کو دیکھیں آپ نے اس کے لئے بڑھے بیوٹس آپ مجھے چیز پر اچھے اپنا چیزیں اپنا چین روڑے مجھے اپنا چیزیں اپنا چیزیں اپنا چیزیں اپنا چیزیں تکیزیں موسیقی